اسلام علیکم ساتھیوں آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ جیاریف سیٹیٹ یوپیٹیٹ ٹی جی ٹی پی جی ٹی اور دیگر تمام مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارامت ثابت ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے کالی شلوار افسانہ کے مصنف کون ہیں جواب ہے کالی شلوار افسانہ جو ہے اس کے مصنف سعادت حسن منٹو ہیں درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اگلا سوال غزل ایک نیم وحشی سنف سخن ہے یہ کس کا کال ہے جواب ہے غزل ایک نیم وحشی سنف سخن ہے یہ کال جو ہے پروفیسر کلیم الدین احمد کا ہے درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا اگلا سوال دیوانے غالب کا ہندی میں ترجمہ کس نے کیا جواب ہے دیوانے غالب کا ہندی میں ترجمہ علی سردار جعفری نے کیا درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا اگلا سوال خدا بخش لائبریری کہاں ہے جواب ہے خدا بخش لائبریری پٹنا میں ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا سوال فسانہ اجائب کے مصنف کا کیا نام ہے جواب ہے فسانہ اجائب کے مصنف کا نام رجب علی بیک سرور ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا سوال خصیدہ شہر آشوب کس نے لکھا جواب ہے خصیدہ شہر آشوب مرزا محمد رفی سودا نے لکھا درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اگلا سوال شہر ہے اب سامنے میرے جو کوئی پیرو جواں ہے دعویٰ نہ کرے یہ کی میرے موں میں زبان ہے یہ شہر کس سنف کا ہے جواب ہے یہ شہر سنف خصیدہ کا ہے درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اور یہ شیر جو ہے یہ مرزا محمد رفی سودا کے خصیدے کا ہے اگلا سوال شائر سعید اللہ خان گلشن کا تعلق کس شہر سے تھا جواب ہے شائر سعید اللہ خان گلشن کا تعلق جو ہے یہ شہر تہلی سے تھا درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اگلا سوال ترقی پسند مصنفین کی بنیاد 1935 میں کہاں ڈالی گئی جواب ہے ترقی پسند مصنفین کی بنیاد 1935 میں لندن میں ڈالی گئی درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا ترقی پسند مصنفین کی بنیاد لندن میں ڈالی گئی اور اس کے بانیوں میں سجاد زہیر ملک راج آنند سنیتی کمار چٹر جی یہ لوگ اس کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں اگلا سوال پنڈی دیا شنکر نصیم نے شائری کی کس سنف میں شہرت پائی جواب ہے پنڈی دیا شنکر نصیم نے شائری کی سنف مسنوی میں شہرت پائی درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا ان کی مشہور مسنوی جو ہے گلزار نصیم کے نام سے ہے اگلا سوال اردو کا برنارڈ شاہ کسے کہا جاتا ہے جواب ہے اردو کا برنارڈ شاہ مولانا الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا سوال رسالت حضیب الاخلاق کے ایڈیٹر کون تھے جواب ہے رسالت حضیب الاخلاق کے ایڈیٹر سرسید احمد خان تھے درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا رسالت حضیب الاخلاق سرسید نے اٹھارہ سو ستر میں بنارس سے جاری کیا تھا اگلا سوال فارسی کے مشہور نوول ہما خانم کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا ہے جواب ہے فارسی کے مشہور نوول ہما خانم کا اردو میں ترجمہ سجاد حیدر یلدرم نے کیا ہے درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا سوال مصور اغم کا خطاب کسے ملا جواب ہے مصور اغم کا خطاب اللہ مراشد الخیری کو ملا درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا اگلا سوال اللہ مصور شبل نمانی کی آخری تصنیف کون سی ہے جواب ہے اللہ مصور شبل نمانی کی آخری تصنیف جو ہے یہ سیرت النبی ہے درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا جب سیرت النبی یہ تصنیف کر رہے تھے اسی دوران اللہ مصور شبل نمانی کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کو جو مکمل کیا وہ ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے اس کو پایا ہے تقمیل تک پہنچایا اگلا سوال زہل میں سے کونسی تصنیف مجنو گورکپوری کی ہے جواب ہے مجنو گورکپوری کی تصنیف عدب اور زندگی ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا اور انسان مر گیا یہ رامنندس ساگر کا نوول ہے اور چاندنی بیگم یہ نوول قرط الانہیدر کا ہے اگلا سوال اردو مولا خطوط کا مجموعہ کس کا ہے جواب ہے اردو مولا خطوط کا مجموعہ مرزا غالب کا ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اگلا سوال زہل میں سے کون حالی کی تنقیدی تخلیق نہیں ہے جواب ہے سوری زہل میں سے کون حالی کی تنقیدی تخلیق ہے یہاں پہ ان کی تنقیدی تخلیق کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو اس کا درست جواب جو ہو جائے گا حالی کی تنقیدی تخلیق جو ہے مقدمہ شعر و شاعری کو کہا جاتا ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا اردو میں تنقید کی جو ابتدہ ہوئی یہ مولانا حالی کی اسی تخلیق یعنی مقدمہ شعر و شاعری سے ہوئی اور اردو تنقید کا جو اولی نمونہ کہا جاتا ہے یہ ان کی اسی تصنیف کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ حیات سعادی انہوں نے جو لکھی ہے وہ شیخ سعادی علیہ الرحمہ کی انہوں نے سوانے عمری لکھی ہے حیات سعادی کے نام سے اور حیات جعوید کے نام سے انہوں نے سرسید کی سوانے عمری لکھی ہے اور مقدمہ شعر و شاعری کو اردو تنقید کی بوتکہ بھی کہا جاتا ہے اگلا سوال فورٹ ویلیم کالیج کی بنیاد کس سن میں عمل میں آئی جواب ہے فورٹ ویلیم کالیج کی بنیاد سن اٹھارہ سو میں عمل میں آئی یہ لارڈ ویلزلی کے حکم سے اٹھارہ سو میں قائم ہوا تھا درست جواب آپشن نمبر دی ہو جائے گا اگلا سوال خواجہ میردرد کا مزار کہاں ہے؟ جواب ہے خواجہ میردرد کا مزار دہلی میں واقع ہے درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا سوال مسدس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ جواب ہے مسدس کے ایک بند میں چھ مصرے ہوتے ہیں درست جواب اس کا آپشن نمبر دی ہو جائے گا اگلا سوال ان میں سے کسے خاکانیہ ہند کا خطاب ملا؟ جواب ہے خاکانیہ ہند کا خطاب یہ شیخ محمد ابراہیم زاک کو ملا درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا اگلا سوال رسالہ اردو دنیا کہاں سے شائع ہوتا ہے؟ جواب ہے رسالہ اردو دنیا یہ دہلی سے شائع ہوتا ہے درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا اگلا سوال ہند آر ریائی لسانیات کے ماہر کون ہے؟ جواب ہے ہند آر ریائی لسانیات کے ماہر سنیتی کمار چٹر جی ہیں درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا اگلا سوال پنجاب میں اردو کے مصنف کون ہے؟ جواب ہے پنجاب میں اردو کے مصنف پروفیسر محمود خان شیرانی یعنی حافظ محمود شیرانی ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا سوال حسرت محانی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہے حسرت محانی کا اصل نام سید فضل حسن ہے درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا اگلا سوال ان میں سے کسے گیانپیٹ ایوارڈ مل چکا ہے؟ تو اس میں ہم گیانپیٹ ایوارڈ اینام یافتگان کے جو نام دیکھیں گے تو اس میں علی سردار جعفری ہیں چونکہ اردو میں ابھی تک صرف چار لوگ گیانپیٹ اینام یافتگان ہیں ان میں سے ایک علی سردار جعفری بھی ہیں باقیہ تین میں ہے فراق گرخبوری قورتلین حیدر اور پروفیسر شہریار اس لئے درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا سوال کونسا شاعر غم عشق اور غم روزگار کا شکار تھا؟ جواب ہے مرزا غالب غم عشق اور غم روزگار دونوں کے شکار تھے درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا مرزا غالب کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے شعر کشیوں ہے گم اگرچ ہے جانگسل ہے پے بچے کہاں کی دل ہے گم عشق گر نہ ہوتا گم روزگار ہوتا اگلا سوال ہندوستان میں الہامی کتابیں دو ہیں مقدس وید اور دیوان غالب کس کا کول ہے؟ جواب ہے ہندوستان میں الہامی کتابیں دو ہیں مقدس وید اور دیوان غالب یہ کول عبد الرحمن بجنالی کا ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا سوال ساہر لدھیانوی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہے ساہر لدھیانوی کا اصل نام عبدالحائی ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا سوال نظم مسدس مدد جزر اسلام حالی نے کس کی فرمائش پر لکھی؟ جواب ہے نظم مسدس مدد جزر اسلام یہ حالی نے سر سید احمد خان کی فرمائش پر لکھی تھی درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا سر سید احمد خان نے مسدس مدد جزر اسلام کے متعلق یہ کہا تھا کہ اگر خیامت کے روز اللہ مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہو تو میں کہوں گا کہ میں حالی سے مسدس لکھوا کر لائے ہوں اگلا سوال شاعر انقلاب شبیر حسن خان جوش کا انتقال انیس سو چھیاسی میں کہاں ہوا جواب ہے شاعر انقلاب جوش کا انتقال انیس سو چھیاسی میں پاکستان میں ہوا درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا جوش اٹھارہ سو چھیانوے میں ملیح آباد میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال جو ہے یہ انیس سو چھیاسی میں پاکستان میں ہوا پاکستان کے کرانچی شہر میں ان کا انتقال ہوا اگلا سوال شاعر فضا ابن فیضی کا انتقال کب ہوا جواب ہے شاعر فضا ابن فیضی کا انتقال سندو ہزار آٹھ میں ہوا درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا اگلا سوال ان میں سے کون ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں ہے جواب ہے ترقی پسند تحریک سے وابستہ علماء شبلی نمانی نہیں ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا اگلا سوال ہندی عدب کی تاریخ کے مصنف کون ہے جواب ہے ہندی عدب کی تاریخ کے مصنف پروفیسر محمد حسن ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا سوال افسانوی مجموعہ خیالستان کس کا ہے جواب ہے افسانوی مجموعہ خیالستان یہ سجاد حیدر یلدرم کا ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا اگلا سوال اردو کا ریچارڈ سن کسے کہتے ہیں جواب ہے اردو کا ریچارڈ سن رشید احمد صدیقی کو کہتے ہیں درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا اگلا سوال ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرینس کی صدارت کس نے کی جواب ہے ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرینس کی صدارت منشی پریم چند نے کی درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرینس جو جو کی لخنو میں 1936 میں ہوئی تھی اس کا صدارت خطبہ منشی پریم چند نے پیش کیا تھا اگلا سوال غبار خاطر خطوط کا مجموعہ کس کا ہے جواب ہے غبار خاطر خطوط کا مجموعہ مولانا ابو القلام آزاد کا ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا غبار خاطر میں مولانا آزاد کے کل چوبیس خط شامل ہے جو انہوں نے جب وہ قلعہ احمد نگر میں نظر بند تھے اس دوران انہوں نے حافظ محمد خان شیروانی کے نام یہ تمام خطوط لکھے تھے سوری حبیب الرحمان خان شیروانی کے نام یہ تمام خطوط انہوں نے لکھے تھے اگلا سوال شیر ہے جنو پسند مجھے چھاؤ ہے یہ فولوں کی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ بابولوں کی ہے تو شیر یوں ہے جنو پسند مجھے چھاؤ ہے بابولوں کی عجب بہار ہے ان زرد زرد فولوں کی یہ شیر کس کا ہے جواب ہے یہ شیر شیخ امام بکس ناسخ کا ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا اگلا سوال رسالہ آج کل کہاں سے شائع ہوتا ہے جواب ہے رسالہ آج کل دہلی سے شائع ہوتا ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا اگلا سوال فیروز بخت کس مسنوی کا کردار ہے جواب ہے فیروز بخت یہ مسنوی سہر البیان کا کردار ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا فیروز بخت جو ہوتا ہے یہ جنہوں کے بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے جو نجم النیسا کی نجم النیسا جب جوگن بن کے شہزادہ بنظیر کی تلاش میں نکلتی ہے تو اس کی مدد فیروز شاہ ہی کرتا ہے یہ فیروز بخت نہیں ہے اس میں نام فیروز شاہ ہوتا ہے نام اس کا اگلا سوال ان میں سے کون سا مسنف اردو اور ہندی دونوں زبانوں کا عدیب کہلاتا ہے جواب ہے مسنف پریمچند ہیں جو کہ اردو اور ہندی دونوں زبانوں کے عدیب کہلاتے ہیں درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اگلا سوال اردو کا تعلق براہ راست کس سے ہے جواب ہے اردو کا تعلق براہ راست مشرقی سوری مغربی ہندی سے ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اگلا سوال گریہ ارسن نے ہندوستان کی آرہائی زبانوں کو کتنی شاخوں میں تقسیم کیا ہے جواب ہے گریہ ارسن نے ہندوستان کی آرہائی زبانوں کو پانچ شاخوں میں تقسیم کیا ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اگلا سوال پنجاب میں اردو کس ماہر لسانیات کی تصنیف ہے جواب ہے پنجاب میں اردو یہ ماہر لسانیات حافظ محمد شیرانی کی تصنیف ہے درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اگلا سوال زبانوں علم زبان کس کی تصنیف ہے جواب ہے زبانوں علم زبان یہ تصنیف عبدالقادر سروری کی ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا اگلا سوال شوکس سبزواری نے لسانیات کے موضوع پر کونسی کتاب لکھی ہے جواب ہے شوکس سبزواری نے لسانیات کے موضوع پر اردو لسانیات نامی کتاب لکھی ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اگلا سوال ایسی سنف شائری جس میں تین مسرے ہوتے ہیں کیا کہلاتی ہے جواب ہے ایسی سنف شائری جس میں تین مسرے ہوتی ہیں وہ ہائی کو کہلاتی ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا ہائی کو جو ہے یہ ایک جاپانی سنف سخن ہے جس میں تین مسرے ہوتے ہیں اگلا سوال قصیدہ کس کی ایجاد ہے جواب ہے قصیدہ عربوں کی ایجاد ہے درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا قصیدہ عربی شائری کی پیداوار ہے عربی سے یہ فارسی میں آئی اور فارسی کے توسط سے قصیدہ اردو شائری میں آیا اگلا سوال گریز کس سنف سخن میں دیکھنے کو ملتا ہے جواب ہے گریز سنف قصیدہ میں دیکھنے کو ملتا ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اگلا سوال نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا مندرجہ بالا شیر میں کونسی سنت استعمال کی گئی ہے جواب ہے مندرجہ بالا شیر میں سنت لف و نشر مرتب استعمال کی گئی ہے درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اگلا سوال غزل یا نظم کے ردیف و کافیہ کو کیا کہتے ہیں جواب ہے غزل یا نظم کے ردیف و کافیہ کو غزل کی زمین کہتے ہیں درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا سوال اجاز و اختصار کس سنف شائری کی خصوصیت ہے جواب ہے اجاز و اختصار یہ سنف غزل کی خصوصیت ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا اگلا سوال غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پہ کل ہو اللہ ہو لکھنے کا آرٹ ہے یہ کس کا کال ہے جواب ہے یہ کال آل احمد سرور کا ہے درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا اگلا سوال اردو کا پہلا غزل گو شائر کسے کہا جاتا ہے جواب ہے اردو کا پہلا غزل گو شائر امیر خسرو کو کہا جاتا ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا اگلا سوال میر کے بعد دردو غم کا شائر کس کو کہتے ہیں جواب ہے میر کے بعد دردو غم کا شائر فانی بدائیونی کو کہتے ہیں درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا اگلا سوال ان میں سے کس شائر کو گیانپیٹ ایوارڈ دیا گیا ہے جواب ہے ابھی ہم نے گیانپیٹ اینام یافتغان کے نام بتایا سکول چار لوگوں کو ہی اب تک گیانپیٹ اینام ملا ہے پہلے ہیں فراق دوسری ہیں قورتولین حیدر تیسرے علی سردار جعفری اور چوتھے پروفیسر شہریار تو آپشن میں فراق گورخپوری کا نام دیا ہوا ہے درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا اگلا سوال اللہ میں اقبال کا مزار کس شہر میں ہے جواب ہے اللہ میں اقبال کا مزار لاہور میں ہے درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا اللہ میں اقبال جو ہے یہ اٹھارہ سو ستہتر میں سیالکورٹ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال انیس سو انتیس میں لاہور میں ہوا تھا اگلا سوال میر تکی میر آگرہ میں پیدا ہوئے لیکن انتقال کہاں ہوا جواب ہے میر تکی میر آگرہ میں پیدا ہوئے لیکن ان کا انتقال لکھنو میں ہوا درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا میر سترہ سو تئیس میں آگرہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال اٹھارہ سو دس میں لکھنو میں ہوا تھا اور ان کی عمر کا بیشتر حصہ جو ہے وہ دہلی میں گزرا تھا اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں کسی کے لئے ضروری سمجھیں تو اسے شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو ضرور آن کر لے تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارامد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں بہت شکریہ